اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو ماراتو الیکٹریشن فرینڈ یہ گاڑی ہے دو ازار چار مڈل سیوک اور سیوک میں یہ مسئلہ ہا رہا ہے کہ گاڑی ایوریج بلکل نہیں دے رہی ہے یعنی چار اور پانچ کی ایوریج ہے کوائلیں ہم نے چینج کر دیئے پلگ ہم نے چینج کر دیئے اور باقی ایر فلٹر بھی لگا رہے ہیں یہ ایر فلٹر ہے لیکن مسئلہ جو گاڑی کا ہے گاڑی پلگ کھالا بلکل کھالے اور ہے پلگ اس کے تو اب بھی اس کا ہم ای سی ایم کو لیں گے اور ای سی ایم میں چیک کریں گے جو ای سی ایم میں آئی سی ہے جو فیول انجیکٹر کی آئی سی ہے جسے فیول انجیکٹر کا سے پیٹرول جو ہے کم اور زیادہ اور ہے یہ آئی سی ایم دوسرے کمپیوٹر سے نکال رہے ہیں یہ نکالا ہوا ہے یہ بھی کمپیوٹر ہے بلکل کھابلی کمپیوٹر ہے اور یہ کمپیوٹر ہے یہ اس سے میں نے نکال دیا تو یہ دونوں کمپیوٹروں سے جو آئی سی میں نے نکالی ہے یہ آئی سی ہے فیول انجیکٹر ڈرائور ہے یہ یہ فیول انجیکٹر ڈرائور ہے اور یہ اب جو ہے اس کی ای سی ایم میں لگائیں گے یہ ہے پاکستانی ای سی ایم جو پاکستانی کمپیوٹر ہے مینول اس میں یہ آئی سی لگائیں گے اس کو آئی سی بھی بولتے ہیں اور فیول انجیکٹر ڈرائور بھی بولتے ہیں تو یہ بھی کول کیس میں لگائیں گے اور کوئی اچھا سا لگائیں گے اور نمبر سات میچ ہو نمبر میچ نہ ہو تو زیادہ پارکو نمبر میں تب بھی مسئلہ کر جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ مارڈل کا کمپیوٹر آپ کو مل جائے اس طرح یہ دوہزار چار پانچ مارڈل کا کمپیوٹر ہے دوہزار ایک سے شروع ہوتا ہے سات تک تو اسی کمپیوٹر کے اندر یہ آپ کو مل سکتا ہے باقیوں کے اندر یہ آئی سی آپ کو یا یہ ڈرائور آپ کو نہیں مل سکتا تو اب جو ہے اس کو اس کو کول کے اس کو نکال کے یہاں سے اور دوسری کمپیوٹر میں پاکستانی کمپیوٹر میں فیٹ کریں گے کیونکہ پاکستانی کمپیوٹر آپ کو پتا ہے مینویل میں ڈی این کا کمپیوٹر آتا ہے یا ای آر کہاتا ہے تو یہ ہے کمپیوٹر اور کمپیوٹر سے آپ جو ہے آئی سی نکال کے دوسری کمپیوٹر میں لگائیں گے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کا آئی سی چینج کریں کیونکہ کمپیوٹر بہت مہنگا ہے یہ چھوڑیس پچیس ہزار کا کمپیوٹر آپ کو ملے گا پاکستانی کا جو اسی ایم ہے مینویل کا ای آر اور ڈی این ای آر جو ہے اور ڈی اول بھی ٹیک کا ہے تو یہاں پر کمپیوٹر جو ہے ایک جاپانی ہے اور ایک پاکستانی ہے تو یہ دونوں جو کمپیوٹر ہے ان کی میں نے نکال کے یہ میں نے میپ سنسر بھی ان کا چینج کی ہے پلگ بھی چینج کی ہے اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ جو ڈریور ہم چینج کر رہے ہیں اس کا اس پلگوں پہ بڑا اثر ہوتا ہے پلگ اس کے بالکل براؤن ہو جاتے ہیں اور یہ اس کا میپ سنسر ہے میپ سنسر چینج کر دیئے لیکن میپ سنسر کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہمارے اس ڈریور کا ہے تو یہ ڈریور جو ہے یہ میپ سنسر کے ساتھ کونیکٹ ہوتا ہے اور اس ڈریور کی جو پنے ہیں اس میں چار پنے جو ہے وہ پلس کی جا رہی ہے یہاں سے تو اس میں چار انجکٹر کو پلس ملتا ہے تو ابھی ہم نے کمیٹر لگا دیا ہے اور چیک کرتے ہیں روڈ پہ روڈ کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو گاڑی کا ماشاء اللہ ہم نے یہاں پر میٹر زیرو کی ہے اور گاڑی ہم ہستہ استشلا رہے ہیں زیادہ سپیڈ نہیں مار رہے ہیں تو یہ گاڑی کا ایوریج بھی بہتر ہو گیا ہے ایوریج تقریباً اٹارہ پہ پہنچ گیا اور ابھی پیٹرول بھی ہمارے یہ ہاتھ میں ہے ابھی ہم نے پیٹرول نہیں ڈالا کیونکہ گاڑی میں ہم نے ایک لیٹر پیٹرول ڈال کے چلانا شروع کیا جا پر گاڑی بند ہوگی وہاں پر ہم جو ہے یہ پیٹرول اس میں ڈال کے دوبارہ جو ہے ورش جاپ لے کے آئیں گے اگر ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لیز بھی کریں دیکھو